بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میدانِ کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفاقہ اور ان کے اہلِ بیتِ اتحار علیہ السلام ان پر پانی بند کیا گیا تھا یا نہیں کیا گیا تھا اسی موضوع پر گفتگو کی ہے مفتی محمد رضا صدیقی چشتی صاحب آستانہ آلیہ امامہ باشریف لاہور اور انہوں نے جو نشانہ بنایا ہے اور انہوں نے جس کو مخاطب کیا ہے وہ عظیم ہستی ہے مفقرِ اسلام امام الغیرت صدیق محترم مفتی فضلِ احمد چشتی صاحب انہوں نے ایک بیان لگایا تھا جس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میدانِ کربلا میں جو ہم بیان کرتے ہیں یا ہم سنتے ہیں کہ ساتری محرم الحرام کو اہلِ بیتِ اتحار کیلئے پانی بند کر دیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ان کے پاس پانی موجود تھا اسی پاری اتفاق کیا گیا اور تسریم محرم الحرام والے دن اہلِ بیتِ اتحار کے پاس کوئی پانی موجود نہیں تھا اور پانی کی پیاس اور گرمی کی شدت کی وجہ سے اہلِ بیتِ اتحار اور خصوصاً تو شہدائے کربلا ہے انہوں نے پیاس کی حالت میں جو ہے اپنی شہادتیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں پیش کی تو آپ نے یہ فرمایا کہ اس دن پانی بند نہیں کیا گیا تھا بلکہ یہ ایک روایت بیان فرمائی جس میں یہ تھا کہ جس دن امام حسین صلی اللہ علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے یعنی دس خورم الحرام کو اس دن ان کے لئے ان کے پاس پانی موجود تھا اور انہوں نے یعنی کہ امام حسین علیہ السلام نے اس دن غضو بھی فرمایا یہ بھی روایت ہے کہ آپ نے غصر بھی فرمایا تو اگر غضو کیا ہے اور غصر فرمایا ہے تو یقین ہے یہ جو پانی ہے وہ تو بیر وافر مقدار میں موجود ہوگا کیونکہ غصر تب ہی کیا جاتا ہے جب پانی آپ کے پاس تو زیادہ مقدار میں موجود ہو تو یہاں سے پھر یہ ایک بات یہ ہمارے پاس آئی لیکن آپ اسی بات کو جو مفتی محمد رضا صدیقی چشتی صاحب ہیں وہ بیان فرمائے ہیں آپ اسی بار وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں اور آپ نے اس کے اوپر شیر پیش کیا ہے مفتی احمد رضاقان فاضل بریلی رحمت اللہ علیہ اللہ حضرت ان کے بھائی ہیں مولانا حسن رضاقان تو انہوں نے ایک شیر لکھا ہے جس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ زخم کھانے کے لیے اور آب تیغ پینے کے لیے خوب دعوت کی بلا کر اہل بیعت ہے تو انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ انہوں نے زخم کھانے کے لیے دیئے ہیں اور جو ترواروں کا جو پانی ہے وہ پینے کے لیے آل بیعت اتحار کو دیا ہے اور خود ہی انہوں نے دعوت کی ہے اور دعوت کرنے کے بعد پھر انہوں نے آل بیعت اتحار کے ساتھ یہ صلوق کیا ہے تو اس سے پہلے مفتی بحمد رضا صدیقی چشتی صاحب نے ایک مسئلے پہ نکتہ اٹھایا تھا اور وہ یہ تھا آپ نے فرمایا یعنی کچھ لوگ ایسے بھی کہتے ہیں کہ یزید کا امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور یزید امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت پر راضی نہیں تھا اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد کیا جائے بلکہ اس کی لاعلمی کی وجہ سے ہی یہ ہو گیا تو اس کے اوپر آپ نے ارشاد فرمایا تھا آپ نے فرمایا کہ جو خطیب ہے وہ اگر ذمہ داری بتانے پہ آئے تو وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نہر فراد کی پل اگر ٹوٹ جائے اور اس کے اندر ایک بکری کی ٹانگ پنس کا ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ بھی وقت کا حاکم ہے جو کہ سیدنا حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور آپ کے لیے اور آپ کی طرف اس کو منصوب کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر میری حکومت میں نہر فراد کے اوپر اگر کسی بکری کی ٹانگ بھی ٹوٹ جاتی ہے تو اس کا بھی سوال بج سے ہوگا تو فرمایا کہ اگر جو خطیب ہے وہ کسی کے بچانے پر آئے تو وہ کہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت میں یزید کا کوئی تعلق نہیں ہے یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت میں یزید کا پورا پورا تعلق ہے اور یزید ہے وہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ذمہ دار ہے اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کھان فادر اگردی رحمت اللہ علیہ آپ کے بھائی موزانہ حسن رضا کھان آپ نے بھی ایک شیر لکھا ہے آپ نے بھی اس میں یہ فرمایا ہے کہ کس شکی کی حکومت ہے یعنی کہ آپ نے بھی اس میں جو حاکم ہے اس کو مخاطب فرمایا ہے اور یہ آپ کا جو کلام ہے بڑا مشہور و معروف ہے اور اس کو آپ نے سنا ہوگا اور بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں کہ باغ جنت کے ہیں بہرے مدھا خانے اہلِ بیت تم کو مجدہ نارکہ اے دشمنانے اہلِ بیت تو اسی کلام میں یہ دونوں اشار موجود ہیں جن کا مفتی محمد رضا صدیقی چشتی صاحب انہوں نے ذکر فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر مولانا حسن رضا خانے یہ شیر لکھی ہے اور اعلیٰ حضرت عدیم البرکت فاضلِ بلیلہ حمدت اللہ آپ نے اعتراض نہیں کیا ہے پھر یہاں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہلِ بیتِ اتحار کیلئے پانی بھی بند کیا گیا تھا اور ان پر ظلم و ستم بھی کیا گیا اور جو یزید ہے وہ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا ذمہ دار بھی ہے اور اس کے بعد آپ نے کچھ اور بھی سٹیٹس لگایا تھے اسی موضوع پر تو آپ نے فرمایا تھا کہ جو خون کے پیاسے تھے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ آپ پہلے پانی پلائیں اور یعنی کہ امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے وہ پانی لے کر آئے انہیں آپ کے توازوں کی آپ حدمت کی اور آپ نے آگے سے جنگ شروع کر دی تو ایسی بات بلکل بھی نہیں ہے اور یہ حقائق کے برعکس ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے امام حسن صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے پانی بھی بند کیا اہلِ بیعتِ اطحار پر ظلم و ستم بھی کیا اور یہ سب کو یزید کی مرضی سے بلکہ یزید کے حکم سے ہوا اور یزید اس چیز کا ذمہ دار ہے اور یزید کبھی بھی اس سے بری اور ذمہ نہیں ہو سکتا